سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات دیشتے ہیں اللہ حضر و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ علی العظیم حضر اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ و نشہیدون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و جزاو المستقبرین و یلق ملوکا و یستخلف آخرین و سلاة و سلام على رسول تغلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدہ الحسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد اللہ حضر اللہ محمد و حید و علیہ الاتیبین تاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ بالارزین روحی بارواعنا لطراب مقدم و الفدا والعنت اللہ على عداء مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرع لی شدری وجسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقو قولی اما بعد فقط قال اللہ وتبارک تعالیٰ في کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت جنہ والانساء اللہ لے عبدون سلوات بید محمد اللہ اللہ وما سلیارہ محمد وعلي محمد عزدارہ نے سید الشہدہ مائز سفر کی آج شب پہلی ہو چکی ہے سفر کا مہینہ سختیوں مسئبتوں امتحان کا مہینہ ہے مفاتح الجنہ کے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں موجود ہوگی اگر آپ اس کو کھولیں ہر مہینے کے عامال اس کے اندر درج ہیں اس مہینے کی بھی کچھ عامال ہیں اس کو ضرور دیکھئے گا خاص طور پر ایک دعا ہے جو اس مہینے میں صبح شام پڑی جاتی ہے تاکہ اس مہینے کے جو ابتلات اور امتحانات ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں صدقہ ہر مہینے کا بھی دینا ضروری ہوتا ہے کہ برحال جتنا ہو سکے آپ اس مہینے کا صدقہ دیا کریں مفاتح الجنہ برحال ایک ایسی کتاب ہے جو شیخ عباس کمی نے کمپائل کی ہے ظاہر ہے وہ دعایں ہیں زیارتیں ہیں عامال ہیں اور انہوں نے مختلف کتابوں سے احادیث اور روایات سے اس کو جمع کیا ہے لیکن ہمارے گھروں میں موجود ہونی چاہیے اردو درجمہ کے ساتھ ہے تشانہ جوادی صاحب کا درجمہ بھی ہے اس کے علاوہ بھی درجمہ موجود ہے اس کے علاوہ بہرحال موبائل میں اپلیکیشن بھی موجود ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کا تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں مفاتح الجنہ اردو کے اندر اور انگلیش کے اندر شیعہ ٹولکٹ بھی ہے پرلوڈ دیوائن بھی ہے یعنی بہت ساری اپلیکیشن ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں دواز ڈاٹ او آر زی سائٹ بھی ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ شیخ عباس کمی کا کتنا خلوص تھا کہ آج ان کی کتاب پوری دنیا کے اندر جائے وہ موجود ہے اور بظاہر ہے بیان کرتے ہیں کہ دو تالے ولم مشہد کے تھے اور رات کو تائر ہے ابھی تو بڑی روشنی ہوتی ہے لائٹیں ہوتی ہیں تاریخی اور اندھیرہ کہتے تھے کہ صبح صبح ہم فجر سے پہلے حرم جایا کرتے تھے مولا کے اور اتنا اندھیرہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرا نظر نہیں آتا تھا ہم دیوار کے سہارے سے جاتے تھے کہیں ایک رات ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے کوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک نور نکلتا ہے روشنی اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے پھر کچھ نکلتا ہے پھر کچھ روشن ہو رہا ہے خاموش ہو رہا ہے اور روشنی بجھ رہی ہے جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عباس کمی ہے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے وجود سے ایک دم روشنی نکلتی ہے اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے ماجرہ کیا ہے آگے جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو وجود سے نور نکلتا ہے خب اس مقام پہ ظاہر ہے جب آدمی پہنچ جائے کیسے پہنچے ہیں آپ یقین کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں جانے مہترم بیسکس ہیں لوگ آیت اللہ اس میں بیچے دی جتمعی پہنچتے تھے کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں کہ ہم بھی بہت بڑے عالم عارف بن جائیں تو وہ ہی کہتے تھے کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل درو خدا تمہیں وہ بھی بتا دے گا جو تم نہیں جانتے تو ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اب شیخ عباس کمی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ والدہ نے کہا کہ والد کو اٹھاؤ کھانا تیار ہے جا کی کمرے میں دیکھا تو والد سو رہتے اب کہ میں اٹھاؤں گا ایک دم اور یہ اٹھ جائیں گے تو اپنے لبوں سے ان کے پاؤں کو پوسہ دیا کہ لبوں کی گرمی ان کو آہستہ آہستہ بیدار کرے کتنا اعترام پھر آپ دیکھیں نتیجہ پھر کہتے ہیں جب والد اٹھے تو انہوں نے بیٹے کے حق میں دعا کی اور باپ کی دعا روایات کہتی ہیں کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اب نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہ آج کل کا زمانہ اتنا مارڈن ہو گیا نہ باپ کو دعا ہوں ضرورت ہے نہ وہ باپ دعایں دیتا ہے نہ اولاد ریسی ہے کہ باپ کی خدمت کرے کتنے حکامات ہیں آپ دیکھیں حقوق کہ والد اگر آپ کا کمرے میں داخل ہو آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ چاہے کتنی دفعی کیوں نہ آئے باپ کے آگے مت چلو پیچھے چلو باپ کو انگلی کے اشارہ مت کرو باپ کو اپنے نام سے ان کے مت پکارو کیوں انہیں احکام ہے جانے مہترم بہرحال ہماری گفتگو انشاءالی والشیخ اپاس کمی کا تذکرہ آگیا یقین ہے وہ ہمارے حق میں اعلیٰ برزخ میں دعا ہوگوں ہوں گے ہماری گفتگو بہتحال چل رہی تھی کہ کونسی چیزیں ہیں جو کہ بہرحال رو برو ہیں رکاوٹیں ہیں یہ جس کی وجہ سے لوگ امام کا ساتھ نہیں دے پائے عزیز آنے مہترم بہرحال آج خلاص اگن گفتگو ایسے بھی آخری ہے اور آپ کی خدمت میں بہت شکریہ آپ سب کا بھی اور عراقین مجید خدیشد القبرہ کا تمام لوگوں کا جتنے بھی لوگ بہرحال کمیٹی میں رہے ہیں اور کام کرتے ہیں خاص طور پر جوان بچے جو بھی بہرحال سیکیورٹی پروائیڈ کرتے رہے باہر کھڑے رہے ساؤنڈ والے میڈیا والے ہر شخص بہرحال پوری منیجمنٹ جتنی بھی ہے سب کا مہمی شکر گزاروں کے بارحال آپ نے موقع دیا اور آپ سامعین کا کہ جو عزدار سید و شہدہ ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ حسن سماعت کا موظہرہ کیا اور آپ سنتے رہے خدا انشاءاللہ توفیق دے گا خود تبارہ آپ کی خدمت میں پشرت زندگی جو ہے وہ حاضر ہوتے رہیں گے زندگی محمد و علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی محمد عزدان محترم کربلا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے دو چیزوں سے ایک اس کا بدن ہے یعنی مادہ میٹل دوسری اس کی روح ہے اور ظاہر ہے یہ دو چیزوں کا کمبائن انسان کو اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے کہ خدا نے اس کو ایسا رکھا بہت دوسری مخلوقات بھی ہیں اللہ نے جانور بھی ہیں اور بعض جانور ایسے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں وحی بھی کرتے ہیں شہد کی مکی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو وحی کیا جیسے وہ شہد بناتی ہے اسی طرح اور بہت سارے جانور ہیں جن کا نظام جن کی چیزیں آپ دیکھیں تو بہت سسٹیمیٹک ہیں آپ بعض کیڑے ہشرات کو دیکھیں وہ سسٹیمیٹک ہیں لیکن اشرف المخلوقات نہیں ہیں پرندہ پرواز کرتا ہے انسان کہتا ہے کہ میں بھی پرواز کروں پرندہ پرواز کر رہا ہے کمال تو نہیں ہے جو چونٹی ہے پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے میں بھی پانی پر چل جاؤں میرے لیے بڑا کمال ہوگا جبکہ وہ چونٹی چل رہی ہے پانی کے اوپر تو کیا وہ اشرف المخلوقات ہے نہیں ہے اور بہت سارے سپیشیز جتنی بھی ہیں اگر آپ ماشاءاللہ ہی بچے دیکھتے ہی رہتے ہوں تو بس ان کیم سے فرصت میرے تو یہ دیکھا کر رہے تو دیکھنی چاہیے آپ کو بتاؤ کہ مخلوق اللہ نے جو ہے وہ نیسنل جوگرافک اور ڈسکوری میں آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں اللہ نے بنائی ہیں ان کے کیا کیا چیزیں ہیں کلر کس طرح ان کے خوراق ہیں خب انسان کے علم اضافہ ہوتا ہے اور ان آیات کو جب دیکھتا ہے تو خدا کے اور قریب ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کیا خدا نے چیزیں بنائی ہیں اس دنیا کے اندر مخلوقات کوئی نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ نے ندق یعنی جو عقل دی ہے وہ انسان کو دی ہے اور انسان اپنی اس عقل کی وجہ سے اس لوجک کی وجہ سے کہ وہ اچھے مرے کی تمیز کر سکتا ہے وہ چیزوں کو ڈیفائن کر سکتا ہے وہ کمال پہ پہنچ سکتا ہے وہ ان ساری مخلوقات کو اپنے استعمال میں لے سکتا ہے اسی لئے حدیث کچھ سی ہے پروردگار اتشارت فرماتا ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو اے بنی آدم تمہارے لئے خلق کیا لیکن تمہیں میں نے اپنے لئے خلق کیا اگر انسان اگر خدا کی طرف نہیں پڑے خدا تک نہیں پہنچے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اس کو سمجھنا میں برحال زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا یہ برحال بچے بھی بٹے ہوئے بچوں کے لئے مجلس مرنی پڑے گی آج مجھے تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ دو چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم بدن کو خوراک دیتے ہیں یعنی کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں لباس پہنتے ہیں سردی سے بدن کو بچاتے ہیں گرمی سے بچاتے ہیں سارا کام انسان کرتا ہے کیوں بدن کے لئے اسی طرح روح کو بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے روح کو بھی خوراک چاہیے روح کو بھی لباس چاہیے روح کو بھی بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تو اب اس روح کے لئے ہمارے پاس کیا ہے ٹائم ٹیبل یا روح کے لئے ہمارے پاس فلو چارٹ کیا ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ جہاں سے روح آئی ہے وہ ہی بتائیں گے کہ اس روح کو رکھنا کیسے ہے ظاہر ہے خدا نے روح آپ کو بتا ہے کہ روح دوسرے عالم کی ہے اس بدن کے اندر روح جو ہے اس کا تعلق دوسرے عالم سے قرآن میں بھی کہا پوچھا گیا کہ یہ روح کے بارے میں تم سے سواد پوچھتے ہیں تو خب کہو ہی عمر ربی ہے یہ اللہ کی طرف سے عمر ہے لیکن بہرحال علماء نے یہ حدیث کی روشنی میں بہرحال جو تھوڑا بہت کھول دیا ہے تو اتنا تو خیر حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کیونکہ ہم اپنی روح سے غافل ہیں ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ میں یہ پڑھ لوں میٹر کر لوں انٹر کالج جنیورسٹی پھر پروفیشن پھر اس کے بعد جو پھر گھر پھر یہ سب مادہ ہے منہ نہیں ہے اسلام منہ نہیں کرتا آپ اچھا پڑھیں اچھا کھائیں اچھا پیئیں خدا لی جتنا آپ کو دیا ہے اپنی عیسیت کے حساب سے آپ خرچ کریں لیکن اس معاملے میں اگر آپ صرف مادے پہ نکاح رکھ رہے ہیں میٹر پہ نکاح رکھ رہے ہیں کہ میں اتنے سال بعد یہاں پہنچ جاؤں میں اتنے سال بعد یہ کر لوں میں اتنے سال بعد تو خرچ کر لوں اللہ بھی صرف آپ کی توجہ بدن کے اوپر ہے آپ کی توجہ روح کے اوپر نہیں ہے کیونکہ جس طرح آپ بدن آپ کا رست کر رہا ہے آپ نے اپنی روح کو بھی کمال پہ لے کے جانا ہے روح بھی اب کیسے ہو کہ روح بزرگ ہو اور روح بزرگ ہوتی تو کیا ہوتا ہے یعنی ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام معصومین جو ہیں ہمارے ایک امام سے سوال کیا کہ مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے یعنی گناہ آپ سے نہیں ہو تو معصوم ہے ویسے بھی امام فرماتے کہ تمہارے سامنے اگر کہیں گند کچرا پڑا ہو تو تم اس کے پاس سے گزرو گے نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہ پتا ہے کہ غلازت ہے گندگی ہے تو کہا ہمارے لئے یہ گناہ ایسے ہی ہے ہمیں گناہ اپنی اصل شکل میں نظر آتا ہے کیوں 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 کہ معصوم ہے روح ہے اسی طرح جو شخص بھی اپنی روح کو بزن کرتا اس کو ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں نظر قتال ویل میں کہتا ہے میں نے اپنے استاد کو اپنے کھانے پہ بلایا کھانے پہ بلایا نصطرخان میں کھانا رکھا استاد آیا بیٹھا استاد نے تھوڑا سے بس چاول چک کے اٹھ کے چلے گئے جلدی میں پریشان ہوا کہ میں نے کہا کھانا تھا پھر میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانا صحیح تو تھا کوئی اس میں نجاست کوئی اسی چیز تو شامل نہیں ہو گئی تھی اس نے کہا نہیں نہیں سب کچھ صاف تھا پھر یہ کسائی کے باز گیا کہا کہ یہ گوش تھا یہ صحیح تھا یا نہیں تھا کہا میں تمہیں سے پیسے نہیں دوں گا میں تم سے بس پوچھوں گا تو اس نے یہ کہا کہ گوشت جو ہے جانور مر رہا تھا یا مردہ ہو چکا تھا بھرحال میں نے جا ہے وہ اب یہ اپنے استاد کے باز کیا کہا کہ آپ کو آپ نے کھانا کیوں نہیں کہا کہا میں جب دستر خان کو بیٹھا تھا مجھے تمہارا کھانا نہیں مجھے غلازت نظر آ رہی تھی کیوں کیونکہ جو اصل ہے خوبصارے ایک چیز اگر نجس ہے حلال نہیں ہے تو وہ اپنی شکل میں نظر آ رہی ہے ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہمیں ہمیں ہم خدا نہ خاصتہ اگر انسان دنیا ہیدار ہے خاص طور پر یہ سوزل میڈیا ہاں مارے ہاتھ میں ہے کیوں ہم جوان خاص طور پر اگر کوئی تصویر دیکھتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو برا کیوں نہیں لگتا اس کو اچھا کیوں لگتا ہے برا کیوں نہیں ریپیل کیوں نہیں کرتی چیز ریجیکٹ کیوں نہیں کرتی مثال کے دور پر آپ بیمار ہوں خدا نہ خاصتہ یا کوئی مریض ہے اللہ تعالیٰ صاحب بیمار ہوں مجھے صاحب کاملہ تعالیٰ فرمائے انکر صاحب انسان کوئی بخار ہو جائے خوب انشان ہے جارہا ہے بخار آپ کے موں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے دنیا کا بہترین کھانا ہو لذیز کھانا ہو آپ کھائیں گے خطر نہیں کیوں 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 کہ ذائقہ ہی نہیں ہے طبیعت ہی نہیں ہے ایک شخص کو خدا نہ خاصتہ وومنٹ آئی بھی ہو اس کے سامنے کھانا ہو بھائی لہنے پھر وومنٹ کروں گا کیوں کیوں کیونکہ کیفیت اندر کی بدلی ہوئی ہے اب اگر انسان کی جب روح بزرگ ہو جاتی ہے یا اس راستے پر چلتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو وہ پھر چیزوں کو ریپیل کرتا ہے گناہ بعض علماء ایسے ان کے زندگی میں مکروحات بھی نہیں ہے یہ جو مکروح چیزیں ہوتی ہیں مثل رات کو کھڑے ہو کے پانی پینے کراہت ہے حرام نہیں ہے کراہت ہے وہ بیٹھ کے پھئیں مستحب بیٹھ کے پھئیں یہ رات کو یہ اس طرح اور بہت سارے کام عبادات میں مکروحات ہیں اس طرح آمال میں مکروحات ہیں عبادات میں مکروحات سواب کو کم کر دیتے ہیں آمال میں مکروحات اثر ڈالتے ہیں روح کے اوپر اس لئے دونوں مکروحات ملکل نہیں لگے ہیں اب کیسے ایک آدمی جو ہے وہ اس سارے عمل کر رہا ہے ایک آدمی ریجیکٹ کر رہا ہے لیکن اگر نارمل میں دیکھوں میں ڈریکٹ ہو رہا ہوں اس لئے میں میری روح کمزور ہے میں مادے میں پسا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جب مثال کے طور پر گھر کے اندر اونچی آواز میں بات کر لی اپنی وائف کے ساتھ تھوڑا سا تلخ کلامی ہو گئی شرمندہ نہیں ہو رہا بلکہ اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا آگ بنتا تھا میرا یہ تھا میرا وہ تھا لیکن ایک شخص جس سے ذرا سا اونچا ہو جائے فوراں شرمندہ ہو رہا ہے کیوں روح بزرگ ہے روح پرواز کی طرف ہے یہ سب سے بڑا میٹر ہے آج جس ہم دور میں رہ رہے ہیں مادے کے اندر وہاں ہم اپنی روح کے اوپر کام روح کے اوپر کام جو ہے وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی روح کو وقت دیں یہ جو عبادات ہیں یہ جو مستحبات ہیں یہ جو نیک عمل ہے یہ روح کو وقت دینا ہے اصل میں یعنی صرف اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا نیکی سے روح کو بزرگ کرتا ہے یعنی بغیر کسی لالت کیا آپ چہرے کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کر آ رہے ہیں ایک شخص جو عالم برزرگ میں چلا گیا ڈیت آفٹر ایکسپیڈنس کا اس نے ہی دیکھا کہ زندگی میں تو اسے دکھایا گیا کہ عالم برزرگ میں اسے دکھایا گیا کہ جب وہ ٹنل کے اندر دوڑ آئے جبکہ ٹنل کہہ رہا ہے بند نہیں تھا کھلا ہے لیکن ایک گبرات ہے لیکن ایک آواز آتی ہے ماں 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 تو اچانک سے کہتا ہے مجھے نا میرے بچپن سے سب دکھایا گیا اور ماں میں ماں کے ساتھ ساتھ ہوں یعنی آپ دیکھیں نا آپ اگر جیسے فلم ہو رہی ہوتی ہے الگ الگ سین کیمرے ہیں ایک آدمی بچپن سے دکھا رہا ہے تو اس کے بچپن میں کون کون سے کردار ہیں تو جو جو کردار ہوتے ہیں اگر کیمرہ اس کی طرف سے ہو تو اب بلکل کیمرہ ہے جیسے ماں کی طرف سے تھا اب ماں کے ساتھ بچپن سے لے کر بڑا ہوا ساری چیزوں ہی جو ماں کے ساتھ ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں فرما بردار تھا اپنی ماں کا یعنی جب وہ کون سے پارا آیا تو اس نے بولا میں نے ماں باپ سے کبھی بتتمیزی نہیں کی لیکن مجھے یہ احساس دلایا گیا عالم برزخ میں کہ میں نے کبھی محبت بھری نگاہ سے ماں کو نہیں دیکھا صرف یہ احساس بتتمیزی نہیں ہے بتکلامی نہیں ہے قرآن کہہ رہا اوف نہ کہو اوف ابھی آج کل تو بچے بہت نہیں کیا 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 آپ کو نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ اچھے اچھے ویسے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتا فلانا یہ وہ اونچی آواز قرآن کہہ رہا ہے اوف نہ کہو امام جعفر شادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد امام فرماتے ہیں آپ ادرام نہیں کر رہے اگر آپ مجھا بول آپ اس حالت کے اندر روح کیا کرے انسان آپ بتائیں خب یعنی خدا آپ گھر کے اندر ہے خب انسان جو ہے وہ اصل میں زبان میں برحال جوانوں کو یہ برحال ریکویسٹی کر سکتا ہوں کہ گناہ کبیرہ آیت اللہ شہید تستخیب کی کتاب ہے اردو میں وہ دو والیوم میں اس کا متعلق ضرور کریں اور خاص طور پر زبان کے گناہ زبان کے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک زبان انسان کو قبر میں خاص طور پر جو سکت زیادہ قبر کے اندر مشکل ہے وہ زبان کی وجہ سے یعنی اگر زبان نے اپنا عمل صحیح انجام نہیں دیو آپ قبر کے اندر بہت سختی ہیں ازان محترم قبر جو ہے وہ آسان نہیں ہے اتنی زیادہ جو آپ کریں گے وہی جائے گا قبر کے اندر جائے رہے ہیں روح جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی قبر ہوگی آپ کی پتہ نہ آپ پرفیوم لگا لیں برینڈڈ سارے قبرے پینڈ لیں قبر میں جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک روح خوشبودار نہ ہو روح ہو سکتا ایک لمحے میں بدل جائے اللہ حسین کلی عمدانی شاید میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ جنہوں نے ولی بنا اتنے سارے وہ نجف مولا کے عرم میں گئے تو سامنے ایک بندہ آیا اس کا نام تھا عبد فرار یعنی وہ اتنا شخص ایسا تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا اتنی عذیت کرتا تھا لوگوں کو لوگ بھاگ جاتے تھے ان کے سامنے آیا یہ گھڑے ہوئے ہیں کہا آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے کہا کیا نام ہے کہا میرا نام عبد فرار ہے مولا حسین کلی عمدانی مشہور تھے میں نے پھارا جو تھوڑی بہت بائیوگرافی پڑھی ان کی کہ ان کا نفس اتنا مصبوط تھا کہ ذرا سے بھی کسی غلط پوری محفل ہی اگر غلط ہونا اس میں جا کر ذرا سے بھی جملہ بولتے دینا سب کو کنورٹ کر دیتے تھے کتنی روح طاقتور تھی یہ روح طاقتور ہوتی ہے زانے مہترون بدن روڑی طاقتور ہوتا ہے روح طاقتور ایک دفعہ نجف سے کربلا پیزل جا رہے تھے زیارت پہ رستے میں کہوے خانے چائے کہوے اور وہ بیٹھے ہوئے لوگ موسیقی اور ان کے کافی پرانا سو ڈیٹر سال پرانی بات ہے موسیقی اور یہ سب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو نصیت کرتے ہیں تو ساتھ تعلیم نے کہا کہ کیسے جائیں ان لوگوں کو کون نصیت کرے ان کو کون ان کے ان کے سامنے نفیس کرے یہ تو عجیب لوگ ہیں ان کی تو زبان اور لینگویج ہو رہے تو کہا کر تم نہیں جاتے تو میں جاتا ہوں اب یہ اندر گئے تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے گانوں میں جو بھی بہرحال اپنے تو جیسے کہا کہتا ہے وہ شیخ آپ بھی ہماری محفظ میں آگئے کہا میں بھی کچھ سناؤں تم لوگوں کو کہا اچھا آپ بھی کچھ سنائیں گے چلیں آپ بھی سنائیے تو مولا کائنات کے کچھ اشار پڑے انہوں نے جو دنیا اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں تھے چند اشار پڑے پورا مجمع کیلے کرنے لگیا نفس اتنا مصفود یہ عبد فرار سامنے آگا آپ نہیں جانتے ہیں میں عبد فرار ہوں کہا تمہارا فرار کس سے اللہ سے یا اس کے رسول سے ایک جملہ بس جلا گیا ہے دوسرے دن کی درس پہ آئے اپنے شاگردوں کو گولا آج درس نہیں ہوگا کہا کیوں کہا ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے اب یہ سب پریشانگی کونسا ولی ہے جب پہنچے تو دیکھا عبد فرار کا گھر اس کے گھر گئے اس کی زوجہ سے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہوا کہا جب سے کل سے یہ واپس آیا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ساری رات صرف یہی کہتا رہا میرا فرار اللہ سے ہے یا رسول سے ہے اور صبح اٹھا تو یہ مر چکا تھا ایک جملہ ولی بنا کر مار دیتا ہے روح اتنی بزرگ ہے عزیزان مہترم ہم روپے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہم بدن پہ بہتنا کام پہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکیں ایکسائز کرتے ہیں وردس کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے ویسے بھی کووڈ نے لوگوں کو ذہنی مریض بھی بنا دیا ہے گوڑا پہ ہے لیکن آپ جتنے مضبوط ہوں گے بیماری اتنی آپ اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا دور بچوں کو بھی فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں کیونکہ اب یہ درس بھی آن لائن ہے کلاسیں بھی آن لائن ٹیوشن بھی آن لائن ہر چیز بھی آن لائن ہے تو اگر اتنا آپ موبائل اور ٹیبلٹ اتنا یہ یوز کریں گے ویسے بھی میڈیکلی بھی نقصان دے بہت زیادہ دیر آنکھوں کے سامنے سکرین کر رہنا اور سپرچولی بھی نقصان دے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا ایڈز آ رہے ہیں انس کے اوپر اتنی چیزیں آ رہی ہیں بچے کو نقصان دیتی ہیں تو آپ اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی کریں یہ اللہ نے آپ کو پروڈکٹ دی دی ہے اس پروڈکٹ کا خیال کریں صرف کما کر دینا اور ان کو فوڑ دینا یہ نہیں ہوگا خدا پوچھے گا کہ آپ نے ٹائم کتنا دیا تھا تو آپ خود ان کے ساتھ بہرحال لگے گے کہ یہ بہرحال امام زمانہ کے سبائی ہیں یہ اور ہم امام زمانہ کو جو نسل دینی ہے وہ کیسی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم خود ان محمد زمانہ کے لئے تیار ہوں بہت میں ہماری اولاد تیار ہوگی جلوات رجل محمد والے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد اجزانے وقت رہاں اب یہی روح جب نفس یعنی جب بدن حاوی ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ امام ہدایت دے رہے ہیں اور لوگوں کا آواز نہیں آ رہے جب کئی دفعہ امام نے بھیجا کہ ان کو پیغام دیں خود امام نے کربلا میں کئی دفعہ ان کو کہا لیکن نہیں ہوا امام نے خود کہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں کیونکہ ان کے شکم حرام لکموں سے برے ہوئے ہیں ظاہر ہے انسان جب نفس دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو پھر انسان اپنے بدن کے لئے سب کرتا ہے اب شکم کے لئے حرام بھی کرتا ہے بدن کے لئے آپ وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے آپ دیکھیں نا وہ دنیا انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے نہیں ساری مثالیں کروے لگ اندر ہیں کچھ لوگ جان کی خاطر کچھ مال کی خاطر کچھ اولاد کی خاطر کچھ خوف سے خوف ہے کہ مر جائیں گے یا مار دیا جائے گا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا اس طرف مرتے تو کیا ہوتا مر تو اس طرف بھی گئے لیکن کوئی مرے وہ تو زندہ ہی ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں اس طرف مرے کھپے کیا ہو گیا خود جو ہے وہ عمر ساتھ کتنی دفعہ سے امام نے اس کو کہا لیکن اس کے دل میں شہرِ رئی کی جو محبت تھی نا کہ ایسے وہ پوسٹ ملے گی وہ ڈیسگنیشن ملے گی سوچے انسان کس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیاوی پوسٹ ہی خاطر وقت کے امام کو شہید کر دے آپ تصور کر سکتے ہیں آدمی کیسا کرے گا جبکہ امام نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا بھی دیتے ہیں ہم تمہیں سب ملے گئے ہم تمہیں دینے کو پیار ہے تم اتنا شاید امام نے کسی اور کو نہیں کہا اس واقعے کے اندر کہ جس سے ملاقاتیں ہوئی بھی ہوں مگر یہ دنیا دنیا ایسی ہے اور یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہوتا ہے یہ جو محبت ہوتی ہے نا دنیا کی یہ شروع سے آہستہ 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 اگر آپ اس کی تربیت نہیں کریں تو جہاد بن نفس میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ ایک نکتہ ہوتا ہے ایک نکتہ ہوتا ہے قلب پہ اور یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ جانور کا موں بن کر آپ کو کھا جاتا ہے اگر انسان تربیت نہ کرے لیکن چالیس سال کے بعد بڑا سخت ہو جاتا ہے تربیت کرنا ناممکن نہیں ہے لیکن اگر کوئی عادت آپ کی چالیس سال تک آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا تو پھر وہ عادت سٹرونگ ہو جاتی ہے پھر اس سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ چالیس سال تک اپنے آپ کو بہت اچھا کریں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ساف کریں کیونکہ چالیس سال کے بعد آپ آٹو پہ آ جاتے ہیں پھر آپ کی عرضی جلدی رہتی جلدی رہتی جلدی رہتی ناممکن نہیں ہے کہ آپ چھوڑ سکیں چھوڑ سکتے ہیں آپ لیکن سخت ہے اس لیے چالیس کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چالیس دن عمل کرنا چالیس دن یہ کرنا چالیس دن وہ کرنا حکمت بھی چالیس تک جو ہے وہ انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے یہ نفس کی تربیت کا ٹریول جو ہے وہ ہمیں روح کے لیے سب سے پہلے تک ہم انفرمیشن لیں اپنے وجود میں ڈالیں کیونکہ جو امام کے مقابلے میں آئے تھے ان کے نفس دنیاوی تھے ظہرت وہ نماز بھی پڑھتے تھے وہ سارے کام کرتے تھے آپ کے سامنے کاری بھی تھے قرآن کے لیکن اندر برباد ہوئے ہوئے تھے اور یہاں کیسے لوگ تھے کہ جن کی روحیں اتنی بڑی تھیں کہ آج تک جو ہے وہ لوگ متصل ہو رہے ہیں چاہے وہ آخری لمحے میں کیوں نہ آیا ہو حضرت حر علیہ السلام آخری ٹائم پہ آئے لیکن آج بھی آپ دیکھیں آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں کہ خود آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے آپ حضرت حر سے متصل ہو توصل کریں آپ کے کام ہو جائیں عیداللہ حیری جزدی کہتے ہیں کہ میں نے حوضہ علمیہ کم جو بنایا وہ حضرت حر سے توصل کر کے بنایا ہے سوچیں گے کیا ہستی ہوگی کب آئے وہ بہت ٹائم لگا نہیں آخری لیکن کیا اور نیٹ تھا نہیں پہلے سے تھا وہ جو اندر تھا نا ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ہر نجف میں جس استاد کے زیر تربیت تھے جو اسے تفسیر کا درست دیتے تھے اس کے اثرات یہی اثرات یہی ادب کہ جب امام نے کہ اس نے امام کی سواری کو روکا اور امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے ازا میں بیٹھے تو اس کے وجود سے جو احترام آیا نہ باہر کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا تو یہ کیسے آیا بس یہ ایک احترام اللہ اکبر غرق غر علیہ السلام بنا گیا ایک احترام یہ دروازہ ایسا ہے جو اس در پہ آیا وہ ہدایتی پایا یہ جل تو گیا دروازہ مدینہ میں لیکن یہ آج تک ہدایت دے رہا ہے دروازہ ایسا ہے ہم ان ہستیوں کو اجزان اپنا ہماری روح کمال پہ انہی کی دریئے سے پہنچ سکتی ہے چاہے وہ ایک لمحہ ہمارے پر نگاہ کر دیں ایک لمحہ کی بھی آتا ہے دو بھائی تھے اور دونوں جو تھے وہ بہرحال اچھے عمل کرتے تھے مجالس پڑھتے تھے ایت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں اس بیان کو روزگاران میں بیان کیا ہے ایک کے اوپر حج واجب ہو گیا حج جو ہے وہ کرنے جاتا تو محرم میں مجالس میں پہنچ نہیں سکتا تھا ظاہرہ سفر ٹریول تب جاز واسط اس طرح تو تھے نہیں اس طرح مگر اس کا انتقال ہو گیا اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائی کو خواب میں آتے ہوئے بہت دن لگے تو کہاں کہ اتنے دن ہوا تم خواب میں آئے ہو کہاں میں پھسا ہوا تھا کہاں کیوں کہاں حج میرے پر واجب ہو چکا تھا اور مجھے جو ہے وہ مولا کائنات نہیں شوڑے تھے کہ تم پر حج واجب ہو گیا تھا تم نے حج کیوں نہیں کیا اب میں کیا کرتا تو کہاں پھر ہوا کیسے کہاں کہ بی بی سیدہ آئیں اور انہوں نے مولا سے کہا کہ اس کو جانے دیں میرے بیٹے کا ذاقر ہے کہاں وہ اچھی بات ہے لیکن حج واجب تھا کہاں پھر انہوں نے کہا اور پھر ایک آخری دفعہ آکر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مہدی اس کی نایابت میں حج کر رہا ہے اللہ ہم سمجھے نہیں دنیا تو ویسی چھوٹی سی ہے ختم ہو جائیے اصل تو وہ ہے یہاں ہمیں زیادہ رہنا ہے برزخ میں ہم نے قیامت تک رہنا ہے جب تک قیامت نہیں آئی اور پھر اس کے بعد قیامت ماجر ہی الگ ہے معاملہ ہی کوئی اور ہے اب یعنی توصل روح جب ان کے در پہ آکے ان سے متصل ہوتی ہے تو پھر روح بھرواز کرتی ہے پھر انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ دنیا ان کے لئے کچھ نہیں ہوتی ہے جنب جن کی روحیں وزرگ ہوتی ہیں وہ دنیا کی مشکلات کو مشکلات سمجھتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ دنیا کے مشکلات تو ویسے بھی ٹیمپریری ہیں نا کتنی مشکل ہو بہت تو آدمی کیا ہوتا ہے مر جائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا آدمی مر جائے گا بہت خوب مر جائے گا تو کہاں جائے گا اگر روح وزرگ ہوگی تو وہ جہاں جا رہی ہوگی وہاں اس کا انتظام پہلے سے ہوگا کربلا آپ یقین کریں ہمیں وہ آپشن دیتی ہے یہ چند دن جو ایک مہینہ دو مہینہ ہم مجالس میں آتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی یہ وہ جگہ دیتی ہے کہ جہاں امام حسین ہمیں بہت تیزی سے بہت اوپر لے کے جاتے ہیں یہ در ایسا ہے سیدو شہدہ کا جو اس دروازے پر آیا امام حسین علیہ السلام کسی پر کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں امام حسین کسی لئے کچھ رکھتے نہیں ہیں اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں آپ اپنے لئے آ رہے ہیں ازاداری ہمیں زندہ رکھنے کے لئے نا ہم نے ازاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے ہم خود زندہ ہونے کے لئے مجلس میں آتے ہیں اور جو امام حسین کی بادی میں آ گیا امام حسین اسے بہت اوپر لے جاتے ہیں جسے حسین دے دے اسے دنیا میں سے بھی کچھ نہیں دے سکتی نعرہ حیدری خب امام حسین کی بارکاہ میں متولی تھا اسفحان کا بہت بڑا اور ہمیشہ مدد کرتا تھا ہمیشہ جو بھی لوگ کہتے تھے ایک دفعہ انجمن نے بولا کہ خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس نے بغیر دے کے چیک سائن کر دیا اس نے اس کے جو ساتھ تھا اس نے بولا دیکھ تو لے کتنا دے رہا ہے کہا نہیں سلیمہ حسین کیلئے جو بھی ہے جانے دو روزہ آل مدین تھے اسفحان کے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور بلت واقعہ کو دو طریقے سے بہت نکل کیا گیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ روزہ قیامت ہے لوگ لائن میں لگے ہوئے جنت میں جانے کیلئے صحیح تو شہدہ کھڑے ہوئے ہیں ملائکہ ہاتھ میں لوگوں کی فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں فائل دیتے ہیں امام حسین دیکھتے ہیں سائن کرتے ہیں اس کو جانے دیتے ہیں وہ شخص آیا تو ملائکہ نے دی فائل امام نے دیکھا ہی نہیں کچھ امام نے سائن کر دیا ملائکہ نے کہا کہ اس کے عمال تو دیکھ لیں چیزیں تو دیکھ لیں کہا جو ہمارے معاملے میں بغیر دے کے سائن کرتا ہے ہم کیوں دیکھتے ہیں اور وہ کریم ابن کریم بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس طرح کے واقعات بڑھ دیں تو کیا ہم عمل نہیں کریں بھائی عمل کو کون لوگ رہا ہے آپ عمل کریں ہمیں کیا بتا کسی کا ایک ہی عمل اتنا بڑا ہو جائے کربالہ یہی تو بتاتی ہے کہ سترہ دن شادی کو ہوئے اور کرسچن ہے اور بعد میں مسلمان ہوا امام کی رکعب میں شہید ہوا سترہ دن تو اس کو شادی کو ہوئے میں کرسچن ہے آیتا ہے امام کی خدمت میں مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد اور کیا قربانی دی کہ جب اس کی گردن کو دشمن نے آانت کرتے ہوئے ماں کی طرف دیا تو ماں نے وہ گردن اٹھائی اور واپس دی کہا جو ہم دیتے ہیں وہ لیتے ہیں ہم سمجھے نہیں ہے بھی تک ہم اپنی اینک سے دیکھتے ہیں مولا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں بھائی یہ ان کی بارتا ہے وہ قریب اپنے قریب ہیں وہ پتھر اٹھانے پہ پتہ نہیں کیا دیتے ہیں ہمیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ایک کلاس پانی پلانے پر کسی کو جہاں ہمیں کوسط پلاتے ہیں ہم کا معاملہ ہے جب قرآن قرآن کہہ رہا ہے کہ تین دن سائل آتے رہے اور اپنے لیے جو انہوں نے بنائی تھی روٹیاں وہ بھی نظر کے روزے تھے سارے ایک نے دیا دوسرے نے دیا تیسرے نے دیا جب بابا نے دیا ہے تو ہم بھی دیں گے سب نے دیا تین دن قرآن کے آیات نازل ہوگی پوری سورت جو ہے سورہ انسان نازل ہوگی یہ وہ جو ہیں جو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور کس لیے صرف اللہ کی خاطر کچھ طلب نہیں کیا صرف خدا کی خوشن یہ کس لیے ہے یہ یہ ہمارے لیے ہے امام کیوں اتنی مشکلات کو برداش کر رہا ہے یہ امام کیوں اتنی سختیوں کو یہ ہمارے لیے یہ جو امام خدا کی رہا ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے یہ ہمیں بچا لے کے لیے کہ ہمیں بچایا جائے لیکن ظاہرہ ہم سے تقاضی بھی ہے جب ہم سے ہمیں کچھ دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی تو اپنا عمل انجام دینا ہے کہ نہیں دینا ابھی کربلا کے بارہ ہم کربلا کو جب اتنا سنتے ہیں تو ظاہر ہے آخری امام ہمارا منتظر ہے وہ منتظر بھی ہے وہ منتظر بھی ہے اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے اور وہ خود بھی انتظار کر رہا ہے خود کس کا انتظار کر رہا ہے امت کا انتظار کر رہا ہے کہ امت کب تیار ہوگی تو اگر امت اس جگہ سے تیار نہیں ہو جو مجلسوں سے ہوتی ہیں تو پھر اور کہاں سے تیار ہو امت آپ سوچیں اور تو کوئی انیورسٹی نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے تیار کرے لوگ گریجویٹی بنا رہے ہیں کوئی انجینئر بنا رہا ہے کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے وہ کچھ بنا رہا ہے بھارا اچھی بات ہے بننا بھی چاہیے لیکن امام کے لیے کون تیار کر رہا ہے یہی انیورسٹی ہے یہی امام حسین کی جوئی انیورسٹی ہے نا یہی امام زمانہ کے لیے گریجویٹ تیار کرتی ہے یہ جو بھارا لما آتے ہیں مجلسوں میں آتے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں ہیں مجلسوں کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سلسلہ توڑ دیں آپ اپنی زندگی میں اپنے دوست اعباب گروہ نحجب علاغہ صحیف شد جادیہ دروس اپنی ڈیویلپمنٹ کریں آپ سوچیں بڑی بڑی ملٹائنیشنلز کمپنیز لوگوں کو ہائر کرتی ہے کیوں ہائر کرتی ہے کہ ان کے امپلائیز کے موٹیویشن کو ہائی کرنے کے لیے سیلز کو انکریز کرنے کے لیے ان کو انکریجمنٹ دینے کے لیے بڑے بڑے سپیکرز کو لاتی ہے بڑا لوگ کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں اس کے اوپر اور لوگ دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشن سپیکر ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں ساروں کو کہ پوری دنیا جو ہے وہ روح کی باتیں کر رہی ہے کہ انسان کا احساس ہے نہ چاہیے انسان کے اندر خیال ہونا چاہیے ابھی سب گو رہے گو رہے سب ان کو سمجھ میں آگیا کہ مادے سے باہر نکلو سکون کے لیے جو کہ اسلام کب سے کہہ رہا ہے کہ سکون کے لیے اللہ پہ ذکر اللہ تتمینل قلو آگا ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیزی تبینان نہیں دے سکتی ہے لیکن کیوں بلاتے ہیں تاکہ کمپنی فلورش ہو ہائی ہو تو ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں امام زمانہ کے لیے خوبی لخواہ ہماری ذمہتہاری ہے اپنے بچے پر انویسمنٹ کریں امام زمانہ کے لیے صرف چیزیں دینے سے بچے کو آپ پر انویسمنٹ کرنے ہی پڑے گی ہم قرآن پڑھنے میں قرآن سیکھنے میں قرآن سکھانے میں کتنے انٹرسٹیٹ ہوتے ہیں نہیں محران صاحب بہتے ہو ایسے پڑھ لیں گے سب سے دنیا کی اوثنٹک بک اور وہ بھی جاویدان قیامت تک اس کے پڑھانے کے لیے سب سے سستہ کون ہے قرآن کون پڑھائے گا سب سے سستہ اور اگر پڑھا بھی رہتا ہے کیا بس ایسی دے دے تو اور اوہ لیول ای لیول کی ٹوشن کتنی ہے پیس ہزار پندرہ ہزار سکول کتنا ہے تیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار قرآن کے لیے سستہ مولانا کون ہے اور اے مولانا بہت فیش لیتے ہیں پھر آپ بولیں میں امام زمانہ کے لیے اس کو تیار کروں بھائی آپ بہترین سکولر جو آپ کے بچے کو صرف قرآن نہیں معارف کے ساتھ قرآن پڑھا ہے آپ کے بچے کو وہ انسمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس خوابی تو شکر کریں برہار آپ تو ماشاءاللہ سب آن لائن ہو گیا ہے اچھے سکولرز آپ کو پوری دنیا میں عوضہ علمیہ کم میں نجف میں آپ کو آن لائن ہے اب تو خیر بقاعدہ اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں کہ لوگ سکھاتے ہیں ہم ان لائن خب یہ ہی انویسمنٹ ہے یہ خب جس چیز میں اس کو انسان بنانا ہے اس پہ تو کنجوسی ہے ہماری اور جس چیز میں اس کو دنیا پرس بنانا ہے اس پہ ہم پیسے صبح شام کما کما کے دو دن نوکریاں کر کریں بچے کی ٹوشن فیز دے لیے کام کیا آئے گا اگر یہ انسان بن گیا یہ دنیا میں کہیں بھی بھی ہوگا یہ آپ کے کام آئے گا لیکن آپ نے اگر اس کو صرف مادہ پرس بنا دیا تو آپ کے مرنے کے بعد اس نے آپ کی قبر و فاتحہ بھی نہیں پڑھنی تو یہ آپ کی اوپرہ آئے چوئیس اس یورس اب آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں اس کی روح اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ یہ پرواز کرے یا پھر یہ پر دنیا میں گھمتا رہے پھر یہ اور ہم بوری طرح میں کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ بنا لوں بچا لوں لیکن جو خدا آپ کو رسک دے رہا ہے وہ اس کو بھی دے گا ہے کہ نہیں ہے ایک شہید تھا مشق کا رہنے والا جب بی بی جانب صلی اللہ علیہہ کے روزے کی طرف کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آیا تو چہرے پر اتنا نور تھا کہ محلے والے پہچانے ہی نہیں اٹھارہ اندس سال کا جوان ہے دوبارہ جانے لگا تو ماں نے روکا کہ کہاں جا رہے بیٹا باپ بھی نہیں ہے بیوی نے روکا نہیں نہیں شادی ہوئی تھی کہ اگر اولاد ہو گئی تو کیا ہوگا تو اس نے ماں سے کہا ماں میں جب گیارہ سال کا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوگا ہے مجھے کس نے پھلا خدا نے میرے بچے کو بھی خدا ہی پھا لے گا راستہ ایسا اجزان مہتر خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیئے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل پر بھی راضی ہو جاؤ خدا ہی سے اجزان مہتر اب بات یہ ہے کہ ہم بڑھ کہا رہے ہیں بس میں صدی اللہ علیہ وسلم آپ کو جہمت نہیں دوں گا اجزان مہترم گھر والا قربانی مانتی ہے عیسار مانتی ہے شخص تھا آنکھیں آہستہ آہستہ خراب ہو گئی نابی نہ ہو گیا مجلس سے مہارم شروع ہو گیا بڑی اس کو تکلیف ہوئی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا خیر ایک سبیل پہ چلا گیا کہ میں یہاں کچھ تو نوکری دیں دوں گا سبیل میں کھڑا آتا مجلس ہو رہی تھی مسائب شروع ہوئے بی بی جہنب کا ذکر آیا بی بی سے متصل ہوا کہا بی بی مجھے نظر نہیں آتا مگر کرم کیجئے میری آنکھوں کو بے نہیں دے دیجئے خوب معجزہ ہوا آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی ایک جگہ کسی جگہ پر وہ تھا کہیں آگ لگ گئی پورا بدن اس کا جل گیا آنکھیں نہیں جلی ڈاکٹر پریشان ہوا کیا کہ بدن ایفیکٹ ہو گیا ہے کہا جسے زینب نے آنکھیں دیو سلام اللہ علیہ اس کی آنکھیں کہاں جلیں گے یہ آنکھیں یہ آنکھیں کتنا روئے بی بی کے لیے ام المصائب جب حبیب اپنے مظاہر آئے نا اور خیموں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی تو خیموں میں آواز آئی کہ امہ فضاء یہ کیسی باہر آوازیں ہیں کہاں شہزادی حبیب آئے ہیں کیونکہ حبیب کا انتظار کر رہے تھے امام حسین کہا اچھا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام دے دو جب حبیب کو سلام پہنچایا گیا حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گیا خاک کو سر پہ ڈالا کہاں کے پروردگار کیسے دن آگئے علی کی بیٹیاں اللہ حبیب بڑی مصیبتیں ہیں عزیدان محترم آسان نہیں ہے وہ جو بچمنج سے مصیبت دیکھ رہی ہو بچمنج چھوٹی سی ہے دیکھا گھر کا دروازہ جل گیا مدینہ میں بابا کے قلعے میں رسیم ہو دیکھا ماں کو دیکھا کہ دیوار کے سہارے سے چلتی ہے رات کی تاریخی میں ماں کو غسل کفن ہوتے دیکھا بچے کے لئے آسان ہے بچے کے لئے آسان کوئی ہے ام المسائب ہے وہ گزر گیا کوفہ میں رمضان میں دیکھا بابا کے سر پہ زرد پٹی بن دی ہوئی ہے مولا بھی کیسے ہیں کہ جب ضربت لگی جب امام حسن نے سرانے سر رکھا آنسو ٹپ کے کہا بیٹا حسن سبر کرو سبر کرو بیٹا حسین سبر کرو اصحاب کو بولا سبر کرو جب گھر لے کے جائے لگے کہا مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کر دو میں نہیں چاہتا تمہاری آوازیں میرے گھر میں میرے بیٹیوں کانوں میں جائیں کوفہ ہے کوفہ یاد رکھئے گا جب گئے اندر سب کو مولا سبر دے رہے ہیں جیسے ہی بیٹیاں آئیں نا مولا سے سبر نہیں ہوا رونے لگے رونے لگے میں کہوں گا مولا یہ تو آپ کا کوفہ ہے آپ کا اپنا گھر ہے حکومت بھی آپ کی اکسٹھ ہجری کا کوفہ یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی آپ کیسے سبر کریں گے وہاں یہ مسئیبتیں دیکھ رہی ہیں یہ مدینہ میں دیکھا بھائی کے جھگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں بھائی کے بدن سے تیروں کو نکالا وقت آیا امام حسین سوار ہوئے مدینہ سے جا رہے ہیں کہا بھائی کہا مدینہ چھوڑ رہا ہو کہا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں کہا مگر اپنے شہر سے اجاہد لینی رہے ہیں عبداللہ اپنے جعفر نے بہرحال اجازت خب یہ بھائی کے ساتھ ساتھ ہے ہر لمحے میں اپنے بھائی کا ساتھ اسی لیے شریکہ تو لوسیند کربلا کربلا میماند اگر زینب نہ بھوٹ کربلا کربلا میں رہ جاتی ہے اگر زینب سلام اللہ علیہاں نہ ہوتی نہ ہوتی شک نہیں ہے اس کے اندر لیکن وہیں پہنچتے پہنچتے عزدانہ محترم بس چند جملے آپ شل دماغ سے دوا ہوں بی بی خود ہماری شفاعت کرے ہمارے ہاتھ خالی یہ آسانی ہے زہرہ گناہ آئے یہ چند دن ہم نے آپ کے بھائی کے لئے آنسو بھائے نہیں پتا یہ خالص ہیں اس نے کسی کے لئے دکھاوا نہیں ہے یقینا ہم اس مسئیبت کو نہیں سمجھ سکتے بی بی جو آپ نے دیکھی ہے آزدانہ محترم آیا روزِ آشورہ آیا بس مسئیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں بس میں چند جملے آپ سے دماغ سے دوا وقت آیا جب آخری وقت آیا ودا کا جب خیمے میں بھائی اور بہن آئے رہا نہیں پتا کیا گفتگویں ہوئی کیا چیزیں بس وہ کرتا دیا جو ماں نے دیا تھا بس بھائی پھر سوار ہوئے یہ وہ بہن جانتی ہے اور بھائی جانتا ہے شیخ مقدر سردبیلی کی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی نا بابِ قبلہ قبلہ میں حرم میں تو وہاں پر شیخ مقدر سردبیلی نے بیان کیا کہ امام نے مجھے کہا کہ مقدر سردبیلی مصاحب پڑھوں میں میں نے کہا ہاں پڑھئی ہے کہا امام نے صرف اپنی جد کی ذری کو دیکھا صرف دیکھنا تھا اس نے میری حالت خراب دیکھا دیکھا اور ایک جملہ کہا بس کہا اے میرے جد میرے مولا حسین نہ یہ مقدر سردبیلی جانتا ہے نہ اس کے طالب علم جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدہ ہو رہے ہیں بس سوار ہوئے سواری چلنا شروع ہی ابھی سواری چل رہی ہے پیچھے سے آواز آئی محلن محلن یبنہ زہرہ آہستہ آہستہ چھلو جہرہ کے لارے آجہ دارہ نہ تھا وہ ایک کل دو سفر ہو جائے گی کل کا دن ہے کہ پرسوں دو سفر دو سفر کو یہ کاروان شام پہنچ جائے اب یہ مسئیبت ہے کربلا کی آخری یہاں اس کے بعد تو پھر اسیری ہے اب بھائی جا رہا ہے پیچھے سے آواز آئی محلن محلن یبنہ زہرہ آہستہ چلو زہرہ کے لارے آہستہ کیونکہ بی بی بھی جانتی ہے کہ اب بھائی گیا ہو گیا اب نہیں آئے گا ہاں آزادہ رہے محترم پیرے بولا بھی دیکھ رہے ہیں کہا کہ بہن ابھی تو مل کر آیا ہو کہا ماں کی ایک بات یاد آگئی ماں کی ایک وسیعت یاد آگئی امام نے ماں کا نام سنا نیچے ہوترے قربان جاؤ اس ماں پر جو مدینہ چھوڑ دیتی ہے کہاں نجانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گلی گلی گھر گھر امام بارگاہ مجلسے اے میرے بیٹھے کے آزادہ رہے ہیں اللہ وآلہ اس ماں کا نام سنا نیچے ہوترہ امام کا تہت الحنق اٹھایا بی بی نے بوسے دیئے اب یہ حکمت کیا ہو یہ حکمت کسے سمجھ میں آئے یہ تو جب روزِ آشورہ آسرِ آشورہ آئی جب وہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ جب زین سے زمین پر آیا اور جب وہ لئین سینے پہ آنکھیں بیٹھا اور جب اس نے کند خنجر چلانا شروع کیا تو پتا چلا ماں نے کیوں وسیعت کی تھی آزادہ رہنہ مہترم بس شائر کہتا ہے آپ سے دماثے دعا پیس عمادہ ہو گیا یاد رکھیے گا سب کو بہت لوگوں نے دعایں گئی ہیں کہ گریئے مسائب میں ہمیں یاد رکھیے کہ آپ یہ اولادوں کو بیماروں کو بے روزگاروں کو زیارت پہ جانے والوں کو اور سب کو یاد رکھتے ہوئے یاد رکھیے گا شائر کہتا ہے کہ خیموں سے قتلگاہ تک دوڑتی رہی خیموں سے قتلگاہ تک دوڑتی رہی ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی شمر کے ہاتھ میں سر تھا ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور ایک ماں دشتِ کربلا پہ بے ہوش ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور آخری جملہ کہ کٹی ہوئی رگوں سے دشتِ کربلا پہ خون ٹپک رہا تھا ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اللہ لانت اللہ اعلی القوم الظالمین وسا یعلم اللذین ظلم ایم قلب ان قلب ان پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تھا جیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما پرودگار ہماری زبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پرودگار تو جن بہتے ہوئے آنسوں کو باستہ ہمارے امام کو ہم سے رازی فرما ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما جتنے بیمار ہیں کوویٹ کی وجہ سے کینسر کی وجہ سے بچے بیمار ہیں جو جو بھی پرودگار حاضرین مجلس میں جو لوگ موجود ہیں وہ مریض ہیں ان کی رشتدار دوست اے باپ ہمسائے جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پرودگار بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ راجلہ عطا فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مجلس ماتم جلوس عزداری جہاں جہاں ہو رہی ہے ان کی جانمال عزت عبرو کی واضح فرما علماء اکرام مراجر اکرام قطول عمد سلامتی عطا فرما دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا پرودگار یہاں پہ اس کمیونٹی کے مومنین کو جو بھی بہرحال اس میں کام جائے وہ ٹرسٹ ہو چاہے وہ کمیٹی ہو چاہے وہ ایک ایک فرد ہو جس نے بھی بہرحال اپنا حصہ ڈالا ہے پرودگار ان کو اپنی بارگاہ سے عجر کسیر عطا فرما پرودگار ہمارے ملک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحقام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما پرودگار ہمیں ہمارے گھر کو اے وقت کے امام کیلئے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ مرزخنا زیارت اللہ حسین جتنے بھی مریض ہیں بہرحال مدردہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ مریض ہیں بہت سارے لوگوں نے التماع سے دعا گئی ہے پرودگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا اسیران کربلا کا ان سب کو شفاہ کامل اور اچھلا اللہ مرزخنا زیارت اللہ حسین فی الدنیا و شفاہ توفی اللہ صلوہ بید محمد اللہ